ایک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت محفل کا انعقاد کیا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی محفل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم تو ان کی تعریف و توصیب کا حق ادا نہ کر سکیں لیکن میرا ایمان ہے ہم اپنی زندگیوں کو ضرور بہتر بلا سکتے ہیں اس عمل کے ساتھ اور کہتے ہیں کسی عاشق نے کہا جہاں اشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں اشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہی محفل مدینہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس خلوص اور دوہ و شوق کے ساتھ ہم آج جہاں جمع ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں ضرور موجود ہوں گے اور ہمارے ان تمام جو ہماری بڑی ہی یہ ہمارت جو کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت میں وہ ضرور اسلام کو سن رہے ہوں گے مجھے پچھلے سال عمرہ کرنے کا کی بہت بڑی سعادت نصیل ہوئی اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ کرنے کی اور اپنے در پہ بلانے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بعد اب حاضری نصیل فرمائے جیسے کہ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت نحفل ہے شاید صاحب نے بھی ذکر کیا میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا عدب کو منبوز خاطر ضرور رکھئے گا مجھے بہت بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں میں کوئی شاید نہیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام کہ مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر مجھے اپنے جذبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا اور آج میرے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک تفاق بھی مجھے موقع مر رہا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا نظرانہ عقیدت اور ایک آج زانہ سلام پیش کروں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو خیال آیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کروں اور یقین کیجئے یہ بہت مشکل کام ہے ہم کر لیتے ہیں یہاں بیٹھ کے لیکن پھر خیال آیا میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں میں کیسے پیش کر سکتا ہوں بس انہیں جذبات کو چلتے چلتے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو میری جذبات کے اصل میں میں نے ان کو لکھنے کی کوشش کی ہے آپ سے ریکویسٹیں میرے لئے دعا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقود فرمال ہے میں گناہ گار اور ایک ادنا غلام میں گناہ گار اور ایک ادنا غلام پیش کرتا ہوں آقا درود و سلام میں گناہ گار اور ایک ادنا غلام پیش کرتا ہوں آقا درود و سلام نہ شناسہ تیرے در کے آداب سے ناش ناسا تیرے در کے عاد آپ سے تیرے مسکن تیرے شہر شاد آپ سے ہے یہ تسلیم کہ میں گناہ گار ہوں ہے یہ تسلیم کہ میں گناہ گار ہوں پھر بھی رحمت کا تیری طلبگار ہوں اور للہ مجھ پہ بھی لطف و کرم کیجئے للہ مجھ پہ بھی لطف و کرم کیجئے اپنی رحمت کے سائے میں جا دیجئے اور ایک تیری آس ہے جو میرے پاس ہے ایک تیری آس ہے جو میرے پاس ہے بین تیرے آقا مجھ کو نہ کچھ راز ہے اور اپنے در پہ بلایا بہت شکریہ اپنے در پہ بلایا بہت شکریہ اور مدینہ دکھایا بہت شکریہ مدنی مسجد کی چھنڈی ہوائیں ملیں اور سخت غمبت دکھایا بہت شکریہ گھر چچا کا تیرے اور موتر ہوا گھر چچا کا تیرے اور موتر ہوا میں یہاں اپنے بچوں کے لئے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جنگ اوہد میں آپ شہید ہو گئے جنگ اوہد کے جتنے بھی شہدہ ہیں ان کو بہت پہاڑ کے دامن میں دفن کر دیا گیا اور میرے لئے بڑی سعادت میری بڑی خواہش تھی کہ اوہد بھی دیکھوں اور وہاں جاؤں نظارہ کروں یقین کی تھی ہے وہ اوپن جگہ ہے ہمارے اس حال سے زیادہ بڑی لیکن ایسی خوشبو آتی ہے وہاں سے جو وہاں گئے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی جتنی ان کی قبروں سے آتی ہے اور وہ اوپن جگہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کچھ بڑت گیا ہے تو میرے لئے بڑی سعادت کے نہ وہاں گیا جر چچا کا تیرے اور موتر ہوا اور مہت سے ملایا بہت شکریہ نیٹھے مدنی جوانوں کی صحبت ملی نیٹھے مدنی جوانوں کی صحبت ملی رستہ ہر ایک دکھایا بہت شکریہ اور میں بڑے مان سے آیا در پہ تیرے میں بڑے مان سے آیا در پہ تیرے خالی جاتا نہیں کوئی در سے تیرے یا نبی میری جھولی بھی بھر دیجئے یا نبی میری جھولی بھی بھر دیجئے اپنی گلیوں میں مجھ کو بھی گھر دیجئے اور وہ جو مجھ کو بلایا تھا تم نے کبھی وہ جو مجھ کو بلایا تھا تم نے کبھی یہاں میں ذکر کرنا چاہتے ہیں پوری چیزیں ایسی ہیں جو میری بہت ہی پرسنل ہیں مجھے خواب میں زیارت ہوئی تو ایک صحابی مجھے بلانے آئے گی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمار ہے اس کے بعد میری آنکھل گی آپ سے بھی دعا کروں گا وہ ملاقات پوری ہو جائے تو وہاں جا کے حضور تر اللہ کیا I hope you understand تر اللہ کہ یا رضو اللہ وہ جو مجھ کو بلایا تھا تم نے کبھی تو بتائیں نہ پھر ہوگی کب حاضری منتظر ہوں نبی جی میں یافور کا منتظر ہوں نبی جی میں یافور کا یافور کے بارے میں روایت ہے میں کھو اسی آپ کو اسپلین کرتا چلوں یافور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خنچر تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اپنے دربار میں بلانا ہوتا تھا اس یافور کو بھیجا جاتے تھے روایت ہے وہ یافور چلتا ہوا اس صحابی کا جا کے دروازہ اپنے موں سے کھٹ کھٹایا کرتا تھا اور وہ صحابی جب باہر نکلتے تو انہیں سمجھ آ جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد فرما رہے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے مجھے جب میں مدینہ میں گیا تو مجھے بھی اس کا پتہ چلا تو میرا بھی جی لے جایا یار صلی اللہ وہ یافور میری طرف بھی پھیج دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے درگی حاضری کرلوں منتظر ہوں نبی جی میں یافور کا تجھ سے ملنے کے لمحہ مصہور کا اور اپنا مجھ کو بھی جلوہ دکھا دیجئے اپنا مجھ کو بھی جلوہ دکھا دیجئے رتبہ کونین میں پھر بڑھا دیجئے اور کب میں دیکھوں گا وہ تیری پلکیں حسین کب میں دیکھوں گا وہ تیری پلکیں حسین نوری چہرہ تیرا میرے ماہ مبین اور مرمری ہاتھ تیرے وہ ظلفیں گھنی مرمری ہاتھ تیرے وہ ظلفیں گھنی چہرائے وچوہ اے کریمو بنی اور کب میں دیکھوں گا میچھا تبسم تیرا کب میں دیکھوں گا میچھا تبسم تیرا وہ محافظ تیری وہ تکلم تیرا وہ موتر روحانی سہانی گھڑی وہ موتر روحانی سہانی گھڑی تجھ سے ملنے کی خواہش ہے سب سے بڑی اور میرے آقا جی مجھ کو بلا لیجئے میرے آقا جی مجھ کو بلا لیجئے اور جو حائل ہیں پرتے ہٹا دیجئے اپنا دیدار مجھ کو عطا کیجئے اپنا دیدار مجھ کو عطا کیجئے اور سینے سے اپنے لگا لیجئے اور تیرا دیدار آقا نہ پاؤں گا میں تیرا دیدار آقا نہ پاؤں گا میں جا کے یاروں کو کیا مو دکھاؤں گا میں اور آخری دن تھا جب پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ آج آخری دن ہے آپ نے چلے جانا ہے یقین کیجئے وہاں سے آنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں نے اپنے جذبات کچھ لکھنے کی کوشش کی لیکن یقین کیجئے آپ اپنے جذبات کو بیان نہیں کر پاتے جو وہاں جاتے ہیں وہی اس کو فیل کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں چند گھڑیاں ہیں باقی چلا جاؤں گا چند گھڑیاں ہیں باقی چلا جاؤں گا دل تیرے در پہ اپنا میں دھر جاؤں گا اور بن تیرے آقا کیسے میں جی پاؤں گا بن تیرے آقا کیسے میں جی پاؤں گا مجھ کو لگتا ہے جیسے کہ مر جاؤں گا اور صدقہ حسنین کا پھر بلانا مجھے صدقہ حسنین کا پھر بلانا مجھے اپنے روزے کی جالی دکھانا مجھے اور دل دھڑکتا ہے اب اور آنکھیں ہیں نم دل دھڑکتا ہے اب اور آنکھیں ہیں نم کیسے چھوڑوں یہ در مجھ میں حمد ہے کم اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا مجھے پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے مجھے اور میرے دل کو مدینہ بنا دیجئے میرے دل کو مدینہ بنا دیجئے اور ہر ایک غم سے بچا لیجئے حاضری میری آقا جی کر لیں قبول حاضری میری آقا جی کر لیں قبول صدقہ فاطمہ اور آلِ رسول اور دل کی ہر سانس نئے ہے کہا الویدہ اب الویدہ کا وقت تھا ان جذبات کو تھوڑا لکھنے کی کوشش کی دل کی ہر سانس نئے ہے کہا الویدہ لبے ہے ایک صدا الویدہ 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 شہرِ دل کی ہوا الویدہ الویدہ اے بقی کی گھٹا الویدہ الویدہ اے بلالی ازا الویدہ الویدہ اے بلالی ازا الویدہ الویدہ السلاط البیان الویدہ الویدہ اے سہنحرم الویدہ تاجدار کرم الویدہ 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 یا نبی الویدہ انبیاء کے وسیلہ جلی الویدہ اور دلنا چاہے مدینہ سے جاؤں کہیں دلنا چاہے مدینہ سے جاؤں کہیں پھر بھی مجبور ہوں یا نبی الویدار اور آخری شیر ہے نوکری اپنے گھر میں دلا دیجئے نوکری اپنے گھر میں دلا دیجئے پھر کبھی نہ گو ہوں یا نبی الویدار